موسیقی سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے موز جہاگر میں ساتھ ہے حمدہ اور آپ دیکھو ہمارے چینل پاکستان ریٹس تو کیسے ہیں آپ سب کو مذہب ہے اسلام سو گائز خبر ملی ہے یہ لیٹس ویوز ہے تیپ سونگ مور امپورٹن دن پینگونگ ٹی ایس او تو دیکھتے ہیں کہ تیپ سونگ جو جہلیل ہے جھل کو جو ہے وہ کیا کمزہ کرنا چاہتا ہے کیا یہ پینگونگ لیک سے زیادہ امپورٹن ہے پینگونگ جیل سے یہ اس بارے میں ہمیں ویڈیو ہے اور اس میں پتہ لگے گا کہ اس میں کونسی چیز زیادہ اہم ہے اور کونسی کام اور چیز کے پر کیا مزید پہ پیش رفت ہو رہی ہے تو لیٹس سٹارک سمشکار دوستو ڈیفرین شو میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو ابھی ابھی بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ چین پینگونگ جھیل کے پاس ماحول گرم کیوں کر رہا ہے ڈیپسانگ گھٹی سے اس کا کیا کنیکشن ہے کیا ڈیپسانگ گھٹی پر چین کبزہ کرنا چاہتا ہے اور بھارت کا کلیم ڈیپسانگ گھٹی میں اتنا کمزور کیوں پڑ رہا ہے تو یہ ساری باتیں میں ایکسپرین کر رہا ہوں اس ویڈیو میں تو ویڈیو میں ان تک بنے رہیے ساتھی لیٹس ڈیفنز اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو رکشہ منتری راجنات سنگ جی نے لدھاک میں واسطوک نیانترن ریکہ لیسی پر چین کے ساتھ تناؤ کو لے کر سنسد نے بیان دیا تھا تو ڈیپسانگ کا ذکر نہیں کیا حالانکہ چینی سینک اپریل سے ہی سامرک طور پر بہت مہتبون ڈیپسانگ میں بھارت کے پیٹرولنگ دستے کو روک رہے ہیں اس سمبند میں ایک ورشت ادھکاری نے بتایا کہ ڈیپسانگ ویواد ایک پرانی جگہ ہے جس سے پینگونگ جھیل چسل گوگرا ہارڈ سپرنگ اور گلوان گھاٹی میں اس ورس کھلے سنگرز کے نئے مورچوں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ڈیپسانگ میں ابھی سینی سنگرز پیدا نہیں ہوا ہے وہاں ایل ایسی پر لے کر بھارت اور چین الگ الگ دعویٰ کرتے ہیں وہاں پر جمینی حالات کو بدلنے کا تاجہ پریاس نہیں ہوا ہے یعنی کہ جو بھی گھٹنا کرم چل رہا ہے یہ جو تین چار مہنے سے جو یہ لمبا فیس آف چل رہا ہے بھارت اور چین کے بیچ اس میں ڈیپسانگ گھاٹی شامل ابھی تک نہیں ہے لیکن سیکیورٹی سرکلز میں ات بات کو لے کر چنتہ بڑھ گئی ہے کہ چین نے دوسری جگہ پر اس لیے مورچہ کھولا ہو سکتا ہے تاکہ وہ کئی گناہ جیادہ مہتبون ڈیپسانگ سے بھارت کا دھیان بڑھکا سکیں چین کی دوستو پیپلز لیبریشن آرمی پیشلے پانچ مہنوں سے بھارتی سینیکوں کو ڈیپسانگ سے پارم پر ایک پیٹرولنگ پوائنٹ جو کی پیٹرولنگ پوائنٹ 10 پیٹرولنگ پوائنٹ 11 11A 12 اور 13 پر جانے سے روک رہی ہیں پی اہلے کے سینی دستے ڈیپسانگ میں بوٹلنگ یا وائی جینکشن پر کیم کر رہے ہیں بھارت کا ماننا ہے کہ یہاں سے 18 کلومیٹر آگے تک اپنی سیما میں آتی ہے یہ جمین دراصل چینی سیلا آگے کی 972 سکوائر کلومیٹر جمین پر دعوی کرتا ہے دوستو چینی سرکار کی پرمک چنتہ یہ ہے کہ ڈیپسانگ دولٹ بے گولڈی سیکٹر اس کے ویسٹرن ہائیوے جی ٹو ون نائن کے بلکل قریب ہے جو تببت کو سنجی آنگ سے جوڑتا ہے پی اہلے نے یہاں LAC کے پاس 12000 سینیکوں کو ٹینکوں اور آرٹلری گنوں کے ساتھ تینات کر رکھا ہے بھارت نے مئی مہنے سے بھارت نے بھی یہاں دو اترکت سینی بریگیٹ تینات کیے ہیں جس میں قریب 6000 سینیک ہیں ساتھی ٹینک اور میکنائزڈ انفرنٹی ریجیمنٹس بھی تیناتی کی گئی ہے یہ سبھی 16000 فٹ کی اچائی پر ہیں جہاں سے DBO یعنی کی دولت بے گولڈی کے ساتھ ساتھ بہت سنویدنشیل کراکورم درری کی پہنچ سلب ہے دوستو ایک سینی ادھیکاری نے کہا کہ بھارت شاید چین کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو کہ ڈیپسانگ کو دکشین کی طرف ویوات کی جگہ سے کارٹ دینے کی فراق میں ہے ایسا ہوا تو پی ایلے کو منمنزی کرنے کی چھوٹ مل جائے گی انہوں نے کہا کہ لے سی پر اپنا دعویٰ برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیٹرولنگ پوائنٹس پر پیٹرولنگ کرتے رہنا ہوگا کیونکہ وہاں پاکستان کے نیانترن لیکھا کی طرح سینکو کی اسٹھائی تیناتی سمبھو نہیں ہے لیکن دیپسانگ میں ہمارے پیٹرولنگ پوائنٹس تک ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے دیپسانگ میں آخری بار بڑا سینی شنگرز 2013 کے اپریل اور مائی میں ہوا تھا اب پی ایلے کے سینکو نے ایلے سی کے اندر 19 کلومیٹر تک گھس کر راکی نالا نامک جگہ پر کیمپنگ کر لی تھی 21 دنوں کی کوٹنیتک باسچیت کے جریے اس ویواد کو شل جایا گیا تھا تو دوستو یہاں پر چین کئی ڈیفرنٹ پوزیشنز پر اپنا مورچہ کھول کے شاید ہو سکتا ہے کہ بھارت کا ڈھیان ڈیپسانگ گھاٹی سے بٹکانا چاہتا ہو ڈیپسانگ گھاٹی ایک بہت ہی مہتپونڈ پوزیشن ہے اور اس پر بھارت کو واپس کنٹرول لینا ہی ہوگا حالانکہ ابھی وہاں پر چین سینک بنے ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر ڈیپسانگ گھاٹی میں بھی ویواد بڑھ سکتا ہے آنے والے دنوں میں تو آپ کیسے ہو ستے ہیں اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں ساتھی لیٹس ڈیفنس اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ وہ بات ہے جو بڑی حیرت انگیز اور بڑی خطرناک سنگی بات بتائی ہے مطلب دوبارہ مسئلہ بن سکتا ہے جیسے ایک بار پہلے بنا تھا گلوان ویلی بنا اور اس کے بعد دوبارہ آیا تو وہ یہ کہہ رہی ہے بسکلی کہ ڈیپ سانگ جو ہے گلوان ویلی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس در سے دھیان بھٹکانے کے لیے ایدھر لگایا ہوا ہے لگایا ہوا ہے اور اس در سے جا کے انہوں نے ڈیپ سانگو پر گفتہ کر لیا ہے گفتہ نہیں کیا مطلب کہ کرنے کی کوشش میں ہے کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہے ٹھیک ہے وہ کی یہ جاہت ہے ٹھیک ہے اور اس جاہت کو حاصل کرنے کی کوشش ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب انڈیا سوارم بھی جا چلتا ہے انڈیا کوشش رپوٹ ہاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بھی ایک مطا اٹھایا ابھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اپر انڈیا میں بات چل رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کے اپر باہر کر رہے ہوں گے کہ وہاں پہ بھی اپنش کیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسے لئے انڈیا چائنا کا بارڈر اتنا بہت لنبا ہے کہ ان کو جانا جسے جانا اپنے چیزوں کو کانٹول کرنا ہوگا اور یہ کانٹول کرنا کافی مسئل ہوگا چائنا اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے حالانکہ آرمی کا طور اللہ پہ ہی نہیں ہے کہ فورسٹ بہت زیادہ ہے آرمی تو کمی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ وہی کالا ٹوب یا کالا ٹوب میں تو چلو وہ تو انڈیا نے کپتا کر لیا تھا وہ تو انڈیا کوئی فائدہ ہوا تھا اور کلوان والی میں جس طرح جھڑپ ہوئی تھی لڑائی ہوئی تھی میں چھتے تو اس طرح کی کوئی مسئلہ نہ بنے وہاں پر پینگنی وہاں پہ بھی اس طرح کی صورتحال نہیں چل رہی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے اس لئے تو وہاں پہ خاموشی ہے اس کا برکنہ دھیان بھی نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جوانا جن مسئلہ بڑھ جائے جب اچانک سہی اچانا ایک بہت بڑا اٹیک کر دے وہاں پہ اور اس کے بعد پیروفیس ہے کہ وہ مسئلہ بڑھ جائے اسی لئے ہی انہوں نے یہ ویڈیو بنائے اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سرائنگ پہ یہ ویڈیو بنائے اور اس سے ایوان اے بالا کے جو لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچی ہوگی کورمینٹ کے جو لوگ پتا ہوگا لیکن مدید عوام مدید عوام تک یہ بات مولتی ہے لوگ سمجھاتی ہے کہ ہم دیا کرنا چاہے سو گائیز جیتی ویڈیو آپ کو ریکشن کیا سکتے ہیں آپ کو ضرورت آرہا جانت کے لئے آپ سکتے ہیں ماتنے کو سبسکرائب کریں لیکنے کمنٹ کریں اور کیونک پاکستان ریعک